ہیلو ایبری بان میں ہوں ہیبا حاشمی ایروائی ٹیمز کے ساتھ آج کی نیوز میں میں آپ کو بتاتی چلوں گی سنہ جعوید اور شویب ملک کی شادی پر بوشہ نساری کا کیا ردی مل تھا تو ناظرین پاکستان شو بیز انڈسٹری کی سینئے ادھاکارہ بوشہ نساری نے سابق کپتان شویب ملک اور سنہ جعوید کی شادی پر منفیت افسرے کرنے والوں اور نیوز چینلز کے سوالوں پر شدید غصے کا اظہار کیا ہے بوشہ نساری نے اپنے آفیشن انسٹراغرام اکانڈ پر اپنا ویڈیو پیغام پوش کیا جس میں انہوں نے کہا کہ شویب ملک اور سنہ جعوید کی شادی کی خبر سے پورے ملک اور سوشل میڈیا پر آگ لگی ہوئی ہے انہوں نے نیوز چینلز پر شدید برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ شویب ملک اور سنہ جعوید کی شادی کے بعد مجھے مختلف چینلز کی طرف سے فونز کال آئیں میں نے جانبوش کر فون کال آئر نہیں اٹھائیں لیکن اس کے باوجود مجھے نئے 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 نمبروں سے کال آئیں جس پر مجھے بہت غصہ آیا ادھاکارہ کا کہنا ہے کہ نیوز چینلز مجھے کیوں فالس کر رہے ہیں کہ آج سنہ جعوید میری بچپن کی سہیلی ہے کیا شویب ملک میرا کلاس فیلو تھا کیا میں ان دونوں کی فیملی کا حصہ ہوں میں اور آپ کسی کی نجی زنگی میں بولنے والے کون ہوتے ہیں میں آپ کے ان فضول سوالوں کے جواب کیوں دوبشن ساری نے کہا کہ لوگوں میں خدا کا خوف ہی نہیں شویب ملک اور سنہ جعوید نے شادی کر لی ہے اچھی بات ہے اللہ پاک ان دونوں کو خوش رکھے لیکن میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ ہمیں یہ حق کس نے دیا کہ ہم کسی کی نجی زنگی پر سوال یا تفسین کا یہ بھی کہنا تھا کہ ملک کا بہنگائی اور بیروزگاری سے برا حال ہے پوری دنیا مشکل میں ہے پاکستان میں الیکشن نہیں ہو رہے اداکار تلات حسین شدید بیمار ہیں اس سب کی کسی میڈیا چینل کو پروان نہیں ہمارے نیوز چینل کو صرف یہی جاننا ہے کہ شویب ملک اور سنہ جعوید کی پہلی شادی کیسے ہوئی کیسے ختم ہوئی ان کی یہ شادی کس نے کب اور کہاں کروائی وغیرہ وغیرہ آخر میں بشن ساری نے شویب ملک اور سنہ جعوید کو شادی کی مبارک بات دیتے ہوئے کہا آپ دونوں ان لوگوں سے خود بچیں اور جو آپ کے خلاف وضول باتیں کر رہی ہیں سو ناظرین اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھے لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا اور اسے کے ساتھ اللہ حافظ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں